اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ان مولز کچن کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے شادیوں والا مٹن کورما وہ ٹپ اس کورمے کے جو کوئی نہیں بتاتا میں آپ کو بتاؤں گی تو اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے اور کتنی دیر میں یہ پک جاتا ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے پیاز پیاز لیں ہیں میں نے درمیانے سائز کی پانچ ان کو ہم باریک سائز سلائس کٹ کر لیں گے اور گولڈن براؤن کلر کا ہم ان پیازوں کو فرائی کر لیں گے میں نے لی ہے ایک کڑاہی کڑاہی میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل میں نے تھوڑا زیادہ لیا ہے تاکہ ہمارے پیاز جو ہیں اچھے سے فرائی ہو جائیں پیازوں کو ہم ڈال دیں گے آئل میں اور براؤن کلر آنے تک انہیں فرائی کر لیں گے لگتار چمت چلاتے رہیں تاکہ ہمارے پیاز جلینا اور ایکول جو ہیں براؤن کلر کے ہو جائیں فلیم کو رکھا ہے میں نے میڈیم ٹو ہائی اور اس کو لگتار چمت چلاتے ہوئے کریں گے براؤن پیاز ہمارے براؤن ہو گئے تھے اب اس میں جو خاص چیز ڈلتی ہے وہ ہیں پھول مکھانے پھول مکھانے میں نے لیے ہیں ایک پیالی بھر کر انہیں بھی ہم آئل میں ڈال دیں گے جس آئل میں میں نے پیاز براؤن کیے ہیں اسی آئل میں اسے ڈال دیں گے اور انہیں لائٹ سا ایک منٹ کے لیے ہم گولڈن سا کلر دے کے باہر نکال دیں گے تاکہ یہ کرسپی سے ہو جائیں پیاز اور مکھانے جو ہیں ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب انہیں میں نے ٹیشو پیپر کے اوپر رکھ دیا ہے اور اسے ہم رکھ دیں گے پنکے کے نیچے اور لیں گے ایک ککر ککر میں میں نے ڈال دیا ہے آئل آئل میں نے وہی لیا ہے جس میں میں نے پیازوں کو براؤن کیا ہے اب آئل میں ڈال دوں گی میں دو ٹیبل سپون کے جتنا ادرک لیسن کا پیسٹ اور اسے لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لوں گی فلیم کو کر لیا ہے میں نے میڈیم ٹو لو اور ادرک لیسن کے پیسٹ کو ہم اچھا سا جو ہے فرائی کر لیں گے اس کو ڈارک کلر نہیں دینا لائٹ سا گولڈن کلر آنے تک اسے فرائی کر لیں گے الحمدللہ ہمارا جو ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہو گیا ہے یوگرٹ کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے مٹن مٹن میں نے میکس بوٹی لی ہے اسے ہم بھونیں گے یوگرٹ اور ادرک لیسن کے پیسٹ میں تقریبا ہم اسے پانس سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے اب آگئے ہیں کورمے کے خاص مسالے جس میں میں نے لی ہے دو بڑی الائچی چار لی ہے میں نے سبز الائچی اور لی ہے تھوڑی سی کالی مرچیں تھوڑی سی لی ہے کلونجی تھوڑی سی لیے ہیں تیز پتے اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کورمہ مسالہ ان سب چیزوں کو ہم بھون لیں گے اچھی طریقے سے اس میں مٹن کی اچھی طرح سے بھونائی ہونی چاہیے میڈیم فلم پر ہم مٹن کو اچھا سا بھون رہے ہیں اب اس میں ڈال دیتے ہیں مسالے مسالوں میں میں نے لیا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون اس میں جائے گی لال کٹی ہوئی مرچ ایک ٹی سپون جائے گا سابو زیرہ ایک ٹی سپون جائے گا دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون جائے گا زیرہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالی ہے حلدی ان سب مسالوں کو ڈال دیں گے مٹن میں اور اسے اچھا سا بھون لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور میری ریسپری پسند آئے تو اسے اپنے فیملی فرنڈز میں کریں شیئر مٹن کو بھونتے ہوئے مجھے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا مٹن الحمدللہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے اب میں نے اس میں جو براؤن کر کے پیاز رکھی ہوئی تھی فرائی کر کے ان کو میں نے اچھا سا کر لیا ہے بلینڈ اور اس میں شامل کر دیا ہے آپ بیازوں کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بلینڈ کر کے ڈالیں گے تو اس کی بہت اچھی سی گریوی بن جاتی ہے اب اس میں میں نے شامل کر دیا ہے مکھانے مکھانوں کو میں نے اچھا سا ہاتھوں سے کرش کر لیا تھا اگر ہاتھوں سے نہ ہو تو آپ اس کو کسی بھی امام دستنے میں کر سکتے ہیں اسے دردرہ سا جو ہے میں نے کوٹ لیا ہے یہ بہت ہی مزید کا فلیور دیتا ہے اور اس سے گریوی بھی بہت اچھی لگتی ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً دو گلاس کے جتنا پانی کیونکہ مٹن نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہوا تھا اور کورمے میں زیادہ ہم زیادہ شوربہ نہیں بنائیں گے دو گلاس پانی اس میں بہت پرفیکٹ ہے دو گلاس پانی ڈال کر میں نے کوکر کو کر دیا پن سیٹی بجنے کے بعد اسے بیس منٹ کا میں نے ٹائم دے دیا اور ہمارا کورمہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی یہ کنسنسٹنسی بہت پرفیکٹ ہے اب مزید اسے میں پانچ منٹ کا دم لگاؤں گی بلکل لو فلم پہ تاکہ جو ہے آئل اوپر آ جائے اور ہمارا سالن اچھا سا ریڈی ہو جائے سالن ہمارا بہت ہی اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہوا ہے آپ نے کر لیا ہے سیٹی شاؤڈ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو اتنا لا جواب ہے کہ اس کے لئے تو ٹرائے ضروری ہے اگر آپ کو میری رسپی پسند آئے تو اسے لائک کر دیا کریں اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب تھمز اپ اینڈ شیئر اللہ حافظ تھی بائی بائی اللہ حافظ